سیما حیدر کو لے کر ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سیما حیدر چناف لڑ سکتی ہے دوہزار چوبیس کا کیونکہ انہیں اوفر تو مل گیا ہے سیما حیدر نے یہ اوفر سویکار بھی کر دیا ہے لیکن ابھی تک سیما حیدر کو بھارت کی ناغرکتہ نہیں ملی ہے لیکن اوفر مل گیا ہے سیما حیدر کو ریپبلکن پارٹی آف انڈیا نے چناف لڑنے کا اوفر دیا ہے رپی آئی رامداس اٹھاولے کی پارٹی ہے رامداس اٹھاولے کے اندرے منتری ہیں ان کی پارٹی کے نیتا نے کہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں ان کی پارٹی سیما حیدر کو نہ کیول چناف لڑنے کا ٹکٹ دے سکتی ہے اگر ان پر کوئی آروپ نہ لگا ہو تب تک بلکی انہیں رپی آئی کا پروکتہ بھی بنایا جا سکتا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ سیما حیدر وہ پاکستانی جو بھارت میں بھلے اوید روپ سے آئی ہو لیکن اسے جس نے بھی دیکھا اور سنا سبھی نے سیما کے آتما وشواس اور گولنے کے انداز کی تعریف کی حیرانی جتائی کی پاکستان کے سندھ میں پلی بڑی سیما حیدر ہندوستانی لہزے میں اتنا اچھا کیسے بولتی ہے چار بچوں کے ساتھ تیرہ مئی کو نیبال کے راستے بھارتائی سیما حیدر کو اب تک فلم کا آفر مل چکا ہے گجرات کا کاروباری چھے لاک سالانے کی نوکری کا آفر دے چکا ہے لیکن اب سیما کو سب سے بڑا آفر ملا ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو وہ چناو لڑ سکتی ہے RPA یعنی Republican Party of India نے اسے اپنی پارٹی میں شامل ہونے کا نیتا دیا ہے ہاں سیما حیدر جو پاکستان کی ہیں جو فلحال بھارت میں آئے ہوئی ہیں اگر ان کو کلین چٹ ملتی ہے ہمارے سرکچہ ایجینسیوں کے مادیام سے کوئی دوست ان کے اوپر ثابت نہیں ہوتا ہے اور ان کو بھارت کی اگر ناغرکتہ ملتی ہے تو بلکل Republican Party of India میں سیما حیدر کا سواگت ہے یہ تو بابا ساں میٹ کر کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جس کو بھارت کی ناغرکتہ ہے وہ کہیں بھی چناو بھی لڑ سکتا ہے پارٹی میں شامل بھی ہو سکتا ہے سیما حیدر اوید روپ سے بھارت آئی ہے اسے ابھی تک بھارت کی ناغرکتہ نہیں ملی سرکشہ ایجینسیوں نے بھی اسے کلین چٹ نہیں دی ہے لیکن اس کے باوجود سیما حیدر نے RPA میں شامل ہونے کی حامی بھر دی ہے RPA کیندر میں منتری رامداس آٹھ ویلے کی پارٹی ہے جو کیندر سرکار کا سایوگی دل ہے اس کی یوجنا سیما کو کلین چٹ ملنے پر 2024 کے چناو میں پارٹی کا ٹکٹ دینے سے لے کر پارٹی کا پروکتہ بنا جانے کی ہے حالانکہ سیما حیدر کو RPA کیا کہاں سے چناو میں اتارے گی یہ ابھی ساتھ نہیں ہے اور بلکل ہم ان کو ریپبلیکن پارٹی اوپنڈا کے چناو چند پر چناو پر لڑوا سکتے ہیں اگر ان کی اچھا ہوگی تو اور میں نے ان سے ملنے کی اچھا جاہر کی ہے ابھی اور اپنے جو ان کے جو نردی کے آدمی ہیں ان سے ایک خبر پہنچ بائی بھی ہے لیکن چونکہ ابھی ایجینسیا چھانبین کر رہی ہے تو اس میں بہت جلدوازی ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی دوز ثابت نہیں ہوتا ہے اور ان کو بھارت کی ناغرکتہ ملتی ہے تو بلکل ان کو ریپبلیکن پارٹی اوپنڈا میں ایک اچھا پت دیا جائے گا اور دو ہزار چوبیس میں ان کو ہم کوئی بھی چناو لڑا بھی سکتے ہیں سیما ہیدر کئی بار کہہ چکی ہے کہ وہ بھارت سے پیار کرتی ہے اور سچن سے محبت کے چلتے ہیں اس نے اپنا ملک چھوڑا یہی نہیں سیما کا کہنا ہے سیما ہیدر ہندو بن چکی ہے وہ پوجا کرتی ہے باتچیت کا لہزاو یا پہناوہ سیما ہیدر خود کو ہندوستانی ساویت کرنے میں لگی ہے حالانکہ کئی لوگ اسے جاسوس مانتے ہیں تو وہیں علاقے کے لوگ اسے اپنی بہو کی طرح مانتے ہیں لیکن اس لوگ پھرتا کی سیما کو قیمت بھی چکانی پڑی ہے پولیس پرشاسن نے سیما ہیدر سچن اور اس کے پتا کو گھر میں ہی نظر بند کر دیا ہے اس وجہ سے پریبار پائی پائی کے لیے مہتاج ہے ایک مہینے سے زیادہ سمیہ سے چلزن کا پریبار کام پر نہیں جا پا رہا کام نہیں کرنے سے پریبار کے سامنے بھوکے مرنے کی نوپت آ گئی ہے جس سے پریبار کے درجنوں سدسیوں کا خرچ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے لیکن جیسے یہ بات باہر آئی تو سیما پر آفر کی برسات ہو گئی اب سب کی نظریں سرکار اور سرکشہ ایجنسیوں پر ہیں وہ سیما پر کیا فیصلہ کرتی ہیں آج تک بھی رو